بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانی میرے دوستوں ابھی مباہر سے ہیں تو میں نے ٹی وی دیکھا ہے میرے جیسے غریب عوام بے یار و مددگار پٹرول پپوں کو پر مجودہ ظالم حکمرانوں کو بدوائیں دے رہی ہیں گندی گالیاں دے رہی ہیں شباز شریف کو ساکے ڈالر کو مصدق مل کو امریم پنڈی والی راہباز عورت کو جو کہہ رہی ہے مجبوری کے تحت ہم نے یہ کیا ہے اوہے آپ لوگوں کو غریبوں کی مجبوریوں کو کیا پتا ہے اور میں یہ آرمی چیپ صاحب سے حضارش کرتا ہوں آپ سید پرید مشرف کا فارمولہ استعمال کرنے آپ صدر پاکستان بن جائیں عمران خان کو وزیراعظم پاکستان لگا دے وہ ان ظالموں چوروں چکوں سے لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کے خزانے میں لے آئے گا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دو میں نواز ٹولے سے نوازو سے زردارو سے فضلوں سے کہتا ہوں اوہ باہر نکلو آٹھ دن کی حکومت رہ گی مہنگائی مارچ کرو پچیس کروڑا بانکی قیادت کرو مریم ہندہ آپ چھپکے بیٹھ گئی جو لندن میں اوہ نا قیادت کرو اپنے چچا کے خلاف مریم رنگباز کے خلاف ساکر ڈالر کے خلاف مصدق ملک کے خلاف مہنگائی مارچ شروع کرو آپ نے الیکشن نہیں لگنا کس موں سے لوگوں سے ووٹ مانگنے جاؤ گے کہ آپ نے جاتے جاتے جو بم پھینکے ہیں پٹرول کے بجلی کے حالیہ دنوں میں بم پھینکے تھے تو یہ بم پھینک کر مردوں سے ووٹ مانگنے جاؤ گے آپ لوگ قبرستانوں میں جا کے الیکشن لڑو وہاں میں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ نے قوم کو مردہ کر دیا ہے زندہ قوم اب آپ کو کبھی ووٹ نہیں دے گی میں پچیس کوروڑا بام سے آٹھ جوڑ کے التجار کرتا ہوں اب آپ نے انتقام لینا ہے اپنے ووٹ کی پرچی سے لینا ہے ان ظالم حکمرانوں کے سر کاٹنے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان ظالم حکمرانوں کا یہ جاتے جاتے عوام کے اوپر ظلم کر کے گئے ہیں ہم پچیس کوروڑ عوام اللہ کی بارگاہ میں آتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ تیرہ رکنی ٹولے کا اور نوے رکنی کبینہ کا بیڑا غرق کرے اللہ تبارک وطالعہ میں پاک فوج سے التجار کرتا ہوں آرمی چیف صاحب آپ سے عمران خان کے ساتھ خدا کے واسطے اپنے چھوٹے مٹیک صلافات ختم کرے اس ملک اور قوم کو ترقیق راہ پر لے کر جائیں اب تو فیشتوں کو وہی حکومت دے دی جائے تو وہ انگائی کو پر کنٹرول نہیں کر سکتے جتنا ان ظالم حکمرانوں نے مجودہ نے کر دیا ہے اللہ ان ظالم حکمرانوں کا بیڑا غرق کرے بہت شکریہ پاک فوج زندہ بات پاکستان پیندہ بات